موسیقی عثمان پر نظر رکھو گندوس وہ سرعام ہمیں دھمکیاں دیتا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو عقل روانہ ہو جاتی ہے چاچا جان کیا بات ہے بیٹا کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں غصہ کابو سے باہر ہو چکا ہے باب سی صاحب لیکن اگر ہم غصہ کے تابع ہو گئے تو ہمیں نقصان ہوگا ہم کیا کرنے والے ہیں تمہارے ذہن میں کیا ہے اگر ہم چچا کو خیمے کے سامنے پکڑے تو صرف خون بہے گا ہم صرف انتقام نہیں لیں گے بلکہ اس کے ساتھ رحم کا جھنڈا لہ رہیں گے ہمارے چچا کو بھی ان حالات کا اندازہ نہیں ہے وہ جو کرتے ہیں کرنے دیجئے ٹھیک ہے میرے بھائی لیکن کہیں ہم آلی چار کی اس کے مقصد میں مدد نہ کر رہے ہوں آلی شاہر کو اس خمار میں رہنے دے کہ وہ ہر کسی کو انگلی پہنے چاہ سکتا ہے ایک دوسرے سے دور رہے تاکہ چچا خود ہی چل کر آ جائے تو پھر یہ سب کرنے سے ہوگا کیا باتھور کا قتل میں نے نہیں کیا انہیں یہ سمجھانا ہے چچا اور آلی شاہر کے سامنا کرواؤں گا اور اس طرح سے ہم سب مسیبتیں جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں گے لیکن یہ کیسے ہوگا میرے بھائی آئیگل کی بدولت بھائی کیونکہ ہر گرہ آئیگل کے ذریعے ہی جڑی ہے آلی شاہر کامیاب ہونے کے لیے آئیگل کو ڈھال بنا رہا ہے اس لیے اس کا کھیل ہم آئیگل کے ذریعے ہی فلا کریں اسمان نہیں جانتا وہ کیا کہہ رہا ہے ایسا نہیں وہ جانتا ہے اس نے ہمیں دھم کی دی ہے اگر اس نے شادی روکنے کی کوشش کی تو ہم مزید باتوں سے کام نہیں چلائیں گے یاد رکھنا جب دھول اکتی ہے تو آگے کچھ نظر نہیں آتا میں اور کیا کر سکتا ہوں بمسی صاحب میں اس کا چچا بنا کام نہ بنا میں نے اس کا سرپرس بننے کی کوشش بھی کی اور اب وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا کہ میں آئیگل کی شادی آلشار سے نہیں کر سکتا وہ پاگل ہو چکا ہے پوری طرح اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے ہوگا یاد رکھنا تو آپ پرسکون ہو جائیں فکر نہ کریں دوندار صاحب میں جا کر اس سے بات کروں گا یہ اچھا ہوگا وہ آپ کی بات کو ضرور سنے گا بمسی صاحب میرے پاس پہلے ہی وقت نہیں ہے آپ میں سے ایک میرے قبیلے کا سردار ہے اور دوسرا میرے قبیلے کے لوگوں میں سے ایک مجھے دعوت میں اکیلا مت چھوڑنا فکر نہ کریں چچا جان نہ ہم آپ کو نہ آئیگل کو اکیلا چھوڑیں گے ہم شادی کی دعوت پر وہیں ہوں گے شکریہ 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 بابا اگر اجازت دے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں رستہ محفوظ نہیں ہے کس مو سے تم مجھے ابھی بھی بابا کہہ رہے ہو تمہارا میرے ساتھ ہونے سے بڑا خطرہ اور کیا ہو سکتا ہے ضرورت نہیں مجھے اپنا سایہ بھی دور رکھو بس یہی مہربانی چاہتا ہوں بابا مجھ سے ابھی بھی نراز ہیں کندو صاحب شادی کی دقریب مناقض ہونے دو ہو سکتا ہے کہ ان کا دل نرم ہو جائے موسیقی 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 موسیقی